بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین و مؤمنات اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جملہ محبین کو میرا سلام ہو میں مرکز ازادار کونسل پرچنار کے مسئول کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں چونکہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ازادار مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے تیاروں میں مصروف ہیں ہم پر لازم ہیں کہ ہم نہایت نظم و ضد اور فکر و شعور کے ساتھ ازادار امام حسین علیہ السلام کا انکات کریں البتہ ہم یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں بلکہ تمام انصاف و سن قومیں اور انسانیت کی عظمت کی قائل قوتیں سب یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمارے ہیں حسین بے شک حسین سب کے ہیں لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی سوچ وہ نظریہ رکھنی والوں کی قدردانی کریں ہم نے مصبت انداز میں ازاداری کر کے پوری دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم یہ ماتم کیوں کرتے ہیں یعنی کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف نکلے ہیں اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں ان ببرکت مجالس اور ماتم سے ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اصلاح کی دعوت فکر دینی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح انسانیت کی بقاہ اور ظالموں کا راستہ رکھنی کی خاطر ایک چھوٹے سے لشکر کے ہمراہ کربلا میں تشریف لائے آپ نے لشکر یزید کی بھی اصلاح کی بہت کوشش کی اور ان کے سامنے جا کر کئی بار خطا فرمایا اور اپنا تعارف کرایا لیکن چونکہ لشکر یزید کے پیٹ حرم خوری سے برے ہوئے تھے لہذا نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہو سکا لہذا ہمیں بھی تبلیغ انداز اپنا کر اپنی تقریروں مرسیوں اور بہتر انداز ازاداری کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام انسانیت کو مصبت انداز میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے ہم نے کسی کی دلازاری نہیں کرنی آج جو دیگر مذاہب کے لوگ نہایت تیزے کے ساتھ حسینیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں یہ ان علماء حق کے بہتر انداز خطابت کا نتیجہ ہے جو سٹیجوں پر چیخ و پکار کی بجائے نہایت پر سکون اور مدلل انداز میں واقع کربلا کو دنیا کے سامنے ایک مقدمی کی صورت میں پیش کر رہے ہیں آج یہ زیدیت پسپا ہو رہی ہے اور حق پیل رہا ہے آج میں ازاداران امام حسین علیہ السلام سے فسوسی طور پر یہ گزارش کروں گا یہ بھی حسیت ازادار آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ازاداری کے انداز میں احتیاط کریں ایسا انداز نہ اپنائیں جو ازاداری کے تقاضوں کے خلاب ہو یہ بھی یاد رکھیں کہ ازاداری کو محض رونے اور سنہ زنی تک محدود نہ رکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ غم حسین میں رونا افضل ترین عبادات میں سے ہے اور گناہوں کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور یہ اصل احداث تک پہنچنے کیلئے ایک اہم وسیلہ ہے ہم یہ نہیں بولنا چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام انقلاب میں قرآن ہے نماز ہے روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جملہ احکامات کی پیروی ہے ان مجالس سے ہمارا حدب امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد ہونی چاہیے روزِ آشور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ندائے استغاثہ حل من ناصرین انصرنا کوئی ہے جو میرے مدد کرے مدد طلب کرنے سے مظلومی کربلا کی مراد یہ تھی کہ حقیق اسلام عملی صورت اپنائے اور ظلم و شرف وساد کی بخکنی ہو آج امام زمان علیہ السلام کی وہی ندہ ہے جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ندہ تھی یعنی کہ حل من ناصرین انصرنا چونکہ ازاداری امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے دنیا میں ایک انقلاب برپا ہے اور تاغوتی قوتیں اس ازاداری سے لرزہ برندام ہیں لہٰذا وہ اس ازاداری کی طاقت کو ختم کرنے اور اس کے مقصد کو محدود کرنے کے لئے مختلف سازش کر رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہواری نامنہات مولیوں کی ذریعہ ازاداری کی سوچ کو محضرونے اور سنکوبی تک محدود رکھیں اور ازاداری کے ذریعہ استعماری طاقتوں اور تاغوتوں کی ظلم و ستم کا پردہ چاک نہ ہو یہ ہے وہ اہم خطرہ آج ہماری ازادار آج ہماری ازاداری جس کا سامنا کر رہی ہے یعنی ازادار کو بھی مقصد بنانا میں اپنے ازادار بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کربلا میں ذرا جان کر دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں صرف مظلومیت نہیں بلکہ جوش ہے جذبہ ہے حملہ ہے خطاب ہے اور واضح نصیحت ہے یہ جو آج اسلام کے پورزن ہر میدانی عمل میں تاغوتی اور ظالم قوتوں کے خلاف سر بکف کری ہیں یہ سب مدرسے کربلا کی تعلیمات کا نتیجہ ہے یہ سب مظلومی کربلا کی انقلاب کا نتیجہ ہے واقعا کہ ازاداران امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے ہم جو بزاروں میں یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں یہ صدائیں ارش تک پہنچ جاتی ہیں اور ملائکہ ان ازاداروں پر درود بیچتے ہیں لیکن ان ازاداروں پر جن کی ازاداری امام زمان علیہ السلام کو قبول ہو اور جن کی نام حضرت امام زمان علیہ السلام کی دفتر میں لے کے جا چکے ہوں لہٰذا کوشش کریں کہ ازاداری کو اس کے اصل روح کی مطابق برپا کیا کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جو حضرت امام زمان علیہ السلام کی نرازگی کا باعث ہو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ